موسیقی 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 نئے تعلیمی نساب میں ان سی ای آر ٹی کی جانب سے بابری مسجد کو تین گمھن دوال اڈھانچہ قرار دینے پر بیرسر اویسی نے شدید رد عمل کا ادھار کیا اور ان یہ مجلسیت حضر مسلمین کی سربراہ بیرسر اویسی نے منگر کی روز ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ نے بابری مسجد کے انہدام کو ایک بہت بڑا مجرمانہ فال قرار دیا ہے اویسی نے نیشنل کانسل فور ایڈوکیشن ریسرج این ٹریننگ یعنی کہ ان سی ای آر ٹی کے مسجد کو تین گمھن دوال اڈھانچے کے لفظ سے قرار دینے کے فیصلے پر رد عمل کا ادھار کیا واضح رہے کہ ان سی ای آر ٹی نے بابری مسجد کو تین گمھن دوال اڈھانچے کے الفاظ سے تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے علاوہ ان سی ای آر ٹی نے آئی اوڈھیا کے فیصلے کو اتفاق رائے کہنے کا بھی فیصلہ کیا نیٹ سال دوہ دار چوبیس کے امتحان اور اس کے نتائج کے حوالے سے تنادیہ جاری ہے تیرین سنا سپریم کورٹ نے منگل اٹھارہ جون کو نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کو نوٹیس جاری کرتے ہوئے آٹھ جولائی کو جواب دینے کے ہو کہا سپریم کورٹ نے تفسرہ کیا کہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا کوئی بے اضافتگی ہوئی ہے کیونکہ لاکھوں بچوں سے جڑا معاملہ ہے ہم امید کرتے ہیں کہ ایجنسی بروقت مناسب کاروائی کرے گا مملکتی وزیر داخلہ بندی سنجے کو فون کرتے ہوئے شکاعت کرنے کی دھمکی دینے والے بی جے پی کے ایک لیڈر کو ایدرباد پولیس کے ایک ایسی بی نے تبانچہ رسید کر دیا تفسیلات کے مطابق ایدرباد کے آسی پنگر پولیس زون کے حدود میں رات دیر گئے تک ہوتل کھولی رکھنے کی شکاعت پر مطالقہ زون کے ایسی پی ایک ہوتل کو رات گیارہ بجے بند کروا رہے تھے اس اوران ایک بی جے پی لیڈر امر سنگھ جو ایسی ملی انتخابات میں کاروان ایسی ملی حلقے سے بی جے پی امیدوار کے حیثیت سے مقابلہ بھی کیا تھا وہاں پہنچ گیا اور ایسی پی کے ساتھ ہوتل بند کروانے کے معاملے میں بہت سے تقرار کی امر سنگھ نے بتایا کہ ہوتلوں کو وقت سے پہلے بند کروایا جا رہا ہے انہوں نے ایسی پی کو دھمکی دی کہ وہ مرکردی ودیر بندی سنجے سے ان کی شکاعت کریں گے جس پہ برہم ایسی پی نے بی جے پی لیڈر امر سنگھ کو تماچہ رسید کر دیا اپوزیشن کی جانب سے ذات پنو اپنی مردم شماری کرانے کے مطالبے کے درمیان اب اینڈی اے میں شامل پارٹیوں کے لیڈر بھی یہ مطالبہ کرنے لگے ہیں اس جیمن میں مہاراشتہ میں اینڈی اے میں شامل اجید پوار گروپ کے انسی پی کے سینئر لیڈر چھگن بھجبل کا ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ وزیراعظم موڈی سے ذات پر مبنی مردم شماری کا مطالبہ کریں گے انہوں نے یہ بیان اپنی تنظیم سمتہ پریشت کے ایک میٹنگ کے بعد دیا تلنگانہ میں پیر کی روز پیش آئے کلمناک واقعے میں ایک شخص اپنی ڈوبتی ہوئی بیٹی کو بچانے کی کوشش میں اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھا جو سیلفی لینے کی کوشش کر رہی تھی یہ واقعہ کریم نگزلے کے قریب الیم ڈی ریزروائی میں پیش آیا بتایا گیا ہے کہ ایک خاندان تفریق کی غر سے آیا ہوا تھا محلوک شخص کی شناخت سنیتالی سالہ وزی کمار کے طور پر کی گئی ہے تفصیلات کے مطابق یہ واقعہ اس فقط پیش آیا جب وزی کمار کی بیٹی سائی نیتا سیلفی لینے کی کوشش میں فیشل کر ریزروائی میں گر گئی اپنی بیٹی کو پانے میں ڈوبتا ہوا دیکھ کر وزی کمار نے ریزروائی میں شلانگ لگا دی نیتا کا بھائی وکراند بھی اسے بچانے کے لیے کود پڑا نیتا کی ماں جو یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی مدد کے لیے چیخوکار کی جس کے فوری بعد مہا پر موجود ایک ماہی گیر موقع پر پہنچ گیا اور نیتا اور وکراند کو بچانے میں کامیاب رہا تاہم کمار کی اس واقعے میں موت پاکے ہو گئی انتحان سے ایک دن قبل امیدباروں کو سوالات وہ جوابات بتائے گئے تھے نیت انتحان معاملے میں گرفتار ملزیمین کا اعتراف بیہار پولیس کو نیت پیپر لیک معاملے میں دو دنوں میں نئے ثبوت ملے ہیں ایف آئی آر میں ملزیمین کا اعترافی بیان بھی آ چکا ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ پیپر لیک ہوا تھا ملزیمین نے یہ بھی بتایا ہے کہ تیس لاکھ سے لے کر چالیس لاکھ تک کے رقم سالور گینگ کو دی گئی تھی ملزیمین نے اس بات کا بھی اعتراف کیا ہے کہ امتحان سے ایک دن قبل سوالات رٹائے گئے جوابات بتائے گئے اور پھر وہی تمام سوالات امتحان میں بھی آئے بیہار پولیس کے ایکنومک آفنسیونگ کو چھے پرانے چک ملے ہیں جن کے بارے میں شباہ ہے کہ چک سالور گینگ اور پیپر لیک کرنے والوں کو دیے گئے تھے لیکن ان سب کے درمیان سوال اس انجنئر کے بارے میں بھی اٹھتا ہے جس نے چیٹ کوٹ تیار کیا نیٹ پیپر لیک کے معاملے میں پٹنامے درج ایف آئی آر کے بارے میں ملزیمین آئیو شراج نے اعتراف کیا کہ نیٹ کا پرچاہ لیک ہوا تھا تلے گناہ میں بڑی تعداد میں آئی پی ایس احدیداروں کا تبادلہ کیا گیا ریاستی حکومت نے اٹھائیس آئیس آفیسرز کے تبادلے کیے ریاستی حکومت نے اٹھائیس آئی پی ایس احدیدار کے تبادلے کے حکمات جاری کیے جبکہ کئی احدیداروں کو ڈی جی پی آفیس ریپورٹ کرنے کا دیا گیا حکوم مزیدار رحمت ریڈی ایس ایملی سپیکر گدم پرساد کمار تلے گناہ حکومت کے مشیر محمد علی شبیر کانگریس ریڈر کے جانا ریڈی اور ان کے پرزن ایم پی رگوی ریڈی اور ایملی جی وی ریڈی اور دیگر معاصیزی نے امتاز سنتکار محبوب آلم خان کی طرف سے دیئے گئے اشائیہ میں شرکت کی محبوب آلم خان پیر کشب ایدولدہا کے موقع پر اپنی ریحاجگاہ پر ان چخصیات کے عداد میں اشائیہ کا احتمام کیا تھا ایدرباد میں پیر کشب گرد چمک اور تیر ہواں کے ساتھ بارش ہوئی جسے کئی مقامات پر درختوں کی شاخیں ٹوٹ گئی گچی پولی، مادہ پور، رائے درگم، خیط آباد، پنجا گھٹا، لکڑی کا پول، آمیر پیٹ، راجن نگر، عطاپور، ایسار نگر، ایرہ گڑڈا وہ دیگر علاقوں میں مطلع تھار بارش ہوئی اس کے علاوہ جبلہ حلز بنجارہی سامیر پیٹ، بیگم پیٹ، سکندر آباد اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں بھی شدید بارش ہوئی کئی مقامات پر آنتی سے درختوں کی شاخیں ٹوٹ گئی بارش کے باعث گارڈ ایرانوں کو مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا اسی دوران تلگانہ کے کئی عضلہ میں منگل سے چار دن تک ریاست کے کئی عضلہ میں گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے دلگانہ پولیس نے میدک میں پیش آئے پھر خیرانہ تشدد کی عزمیداروں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے بی جے پی کے شدر جلے میدک جی شی نواز میدک تاؤنسیدر ایم نائم پرساد اور بی جے وائیم صدر سمیت میدک تاؤنسیدر ایم نائم پیش آئے